کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک چلتے پھرتے مکنہ تیس ہیں اور آپ ایسے لوگوں سیچویشنز اور حالات کو کھینچ کر اپنی زندگی میں لے آتے ہیں جو آپ کی غالب سوچ سے ہم آہنگ ہوتے ہیں دولت کے قوانین کا چوتھا قانون ہے کشش کا قانون اور انگلش میں اسے the law of attraction کہتے ہیں یہ ان عظیم قوانین میں سے ایک قانون ہے جو لوگوں کی ذاتی اور کاروباری زندگیوں میں کامیابی اور ناکامی کو ایکسپلین کرتے ہیں یہ قانون کہتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں چل رہا ہے اسے آپ نے اپنی طرف خود کھینچا ہے اپنے سوچنے کے انداز کی وجہ سے لہٰذا آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنے سوچنے کے انداز کو بدلنے کی قدرت رکھتے ہیں جب آپ اپنے اندر مالی کامیابی کی شدید خواہش پیدا کر لیتے ہیں اور ہر وقت اسی کے متعلق ہی سوچتے رہتے ہیں تو آپ کے اندر ایک positive emotional energy بھر جاتی ہے جو ایسے لوگوں ideas اور opportunities کو اپنی طرف attract کرتی ہے جو آپ کے مقاصد کو حقیقت میں بدلنے میں مدد کرتے ہیں اپنی مالی حالت کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ وہ کتنی آپ کی سوچ کے ساتھ ملتی جلتی ہے آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی اچھا ہے اس کا کھل کر پورا credit لیں کیونکہ آپ نے وہ چیزیں اپنی طرف خود کھینچی ہیں اور پھر اپنی زندگی کا دوبارہ سے جائزہ لیں اور وہ چیزیں نوٹ کریں جو آپ کو پسند نہیں ہیں اور پھر ان کی بھی پوری ذمہ داری قبول کریں وہ بھی آپ کی وجہ سے ہی ہیں اور ان کو بھی آپ نے اپنی طرف خود ہی کھینچا ہے ذرا گوھر کریں کہ آپ کی سوچ میں کیا خامی کیا کمی یا کمزوری تھی جس کی وجہ سے نا پسندیدہ لوگ نا پسندیدہ چیزیں اور نا پسندیدہ حالات آپ کی زندگی میں آگئے ہیں اور اب آپ اس کے مطلق کیا کرنے جا رہے ہیں بہت شکریہ